اللہ السلام علیکم گائز گائز سمجھتا ہے کہ ایس پر اپیزورٹی درامے میں آخر کل جو ہے شانزے کا باپ جو ہے وہ نرکز کی یہ بات مان جائے گا کہ نا شانزے کو شانزے کو شانزے شانزے اس گھر سے رخصت کر دی جائے جائے جب شانزے تیار ہو کر آئے گی تو سب آپ کے حدو میرے لیے مر چکی ہو دوبارہ اس گھر میں تخلنا تونا جس پر جس پر سرمت بہت پریشان ہو جائے گا کہ میں نے تو صرف صرف یہ نکاح جو ہے دولت کے لیے کیا ہے یہ کیا ہو گیا دوسری طرف شانزے کے دونوں بھائی بھی اسے کہیں گے کہ مر گئی ہو تم نے بارے خلاف خلاف جا کر ایک دو ٹکے کے لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے جس پر ہم اثر نراز ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہم نہیں دوبارہ اس گھر نہیں دکھنا چاہتے ہیں دوسری طرح جو ہے سرمت کا باپ ہے وہ کہتا ہے میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ نا ٹک کر رہا ہے یہ شادی کر نبائے گا نہیں دوسری طرف جو پریشان سے ضرار پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے سرمت سے کہتا ہے کہ تم بار بار کوشش کرتی رہ ہو تاکہ نا تمہارے باپ کے ساتھ تمہارے تعلقات بہتر ہو جائیں تاکہ وہ پیسے دیں پیسے دیں جب شانزے پہنچتی ہے سرمت کے قرارے تو وہ کچھ سنو باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سرمت نے اس کے ساتھ جو کچھ بولا تھا وہ سب جھوٹ تھا اس پر وہ بہت پریشان ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اس پر سرمت کہتا ہے کہ میں نے صرف تمہارے شادی جو ہے صرف 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 نورت کی ہے دوسری طرح جو اس کے باپ اور اس کے بھائی ہیں وہ سخت نراض ہیں نرگست سے بھی کہ وہ نرگست نے نرگست کہتی ہے کہ میں نے اس پر تیزت بچائی ہے تاکہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے گئے ان کے گھر کے لڑکی نے بھاگ کے شادی کر لیا ہے جس کا بھاگ کہتا ہے کہ واقعی یہ بات تو ہے اگر یہ بات باہر نکل جاتی تو ہمارے گھر کی بہت نامی ہوتی ہے ہمارے گھر کی بیٹی نے گھر سے بات کر باہر نکاح کر لیا ہے جس پر نہیں ہے جس پر بھائی بھی کہتے ہیں کہ واقعی یہ بات نہیں کہہ رہی ہے دوسری طرح جو لیسے ہیں وہ کچھ کر رہی ہے کہ کس طرح نرگست کو نرگست کو نرگست کو بیست کر سکے لیکن نرگست جو ہے وہ اللہ کے شرست و کرم سے ہر سمائی سے گزر جاتی ہے اور کمیاب ہو جاتی ہے دسموں کمیاب ہو جاتی ہے دوسری طرح جو لیسے ہیں اس کا اسپنٹ جو ہے سختانتا ہے ہے کہ تم نرگست کو نرگست کے خلا کوئی بات نہیں کہا گروہ انہوں نے ہمارے گھر کی عصد بچا لیا ہے والہ ہمارے گھر کی عصد جو ہے تو ٹھوڑی ہوئی تھی لوگ اب تک ہم سے اسمائل کر رہے ہوتے کہ یہ کیا ہوا کہ آپ جوڑ کی نپا تمہاری بہن نے بہا کے گھر سے چاہتی کر لیا ہے دوسری طرف جو ہے جو ہے جو ہے جو کہتا ہے کہ میرے لئے یہ اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہوا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بہنگی شادی نہیں کوئی میں چاہوں اس پاس کی بی بی سے سمجھاتی ہے اور آخر والا دی وہ رہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے میں شادی میں چاہنے کو تیار ہوں تو اس کا باپ آپ جائے ہیں ان شادی کے ٹائم پر شادی ان شادی کے ٹائم پر اسے شادی کو کہتا ہے کہ میں رجمانہ جینا اچھے تم سے ختم ہوں اللہ السلام علیکم قائز قائز سمجھتا ہے کہ اس پر اپیزارٹی ڈرامے میں آخر کل جو ہے شانزے کا باپ جو ہے وہ نرکز کی یہ بات مان جائے گا کہ کہ نا شانزے کو شانزے کو شانزے شانزے اس گھر سے رخصت کر دی جائے جب شانزے تیار ہو کر آئے گی تو سب آپ کے حدو میرے لئے مر چکی ہو دوبارہ اس گھر میں تخنات پانا جس پر سرمت بہت پریشان ہو جائے گا کہ میں نے تو صرف یہ نکاح جو ہے دولت کے لئے کیا ہے یہ کیا ہو گیا دوسری طرف شانزے کے دونوں بھائی بھی اسے کہیں گے کہ مر گئی ہو تم نے بارے خلاف خلاف جا کر ایک دو ٹکے کے لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے جس پر ہم اس سے نراز ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہم نہیں دوبارہ اس گھر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں دوسری طرح جو ہے سرمت کا باپ ہے وہ کہتا ہے میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ نا ٹک کر رہا ہے یہ شادی کو نبائے گا نہیں دوسری طرف جو پھر شانزے ذریعہ پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے سرمت نے کہتا ہے کہ تم بار بار کوشش کرتی رہو تاکہ تمہارے باپ کے ساتھ تمہارے تعلقات بہتر ہو جائیں تاکہ وہ پیسے دیں پیسے دیں اور جب شانزے پہنچتی ہے سرمت کے قائر تو وہ کچھ سنو باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سرمت نے اس کے ساتھ جو کچھ بولا تھا وہ سب جھوٹ تھا اس پر وہ بہت پریشان ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ جس میں سرمت کہتا ہے کہ میں نے سرک مارے شادی جو ہے صرف اور صرف صرف اور صرف ضرورت کی ہے دوسری طرف جو اس کے باپ اور اس کے بھائی ہیں وہ صرف نراز ہیں نرگس سے بھی کہ وہ نرگس نے نرگس کہتا ہے کہ میں نے اس پر کیسے بچائی ہے تاکہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کے گھر کے لڑکی نے بھاگ کے شادی کر لیا ہے جس پر کہتا ہے کہ واقعی یہ بات تو ہے اگر یہ باہر نکل جاتی تو ہمارے گھر کی بہت بند نامی ہوتی ہے ہمارے گھر کی بیٹی نے گھر سے باہر نکاہ کر لیا ہے جس پر نہیں ہے جس پر بھائی بھی کہتا ہے کہ واقعی یہ بات نہیں کہہ رہی ہے دوسری طرف جولی سے ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کس دی کہتا ہے نرگس کو نرگس کو نرگس کو بیست کر سکے لیکن نرگس جو ہے وہ اللہ کے شروع سکرم سے ہر اسمائی سے گزر جاتی ہے اور کمیاب ہو جاتی ہے اسموں کمیاب ہو جاتی ہے دوسری طرح جولی سے ہے اس کا اسپنڈ جو ہے سکھ جانتا ہے ہے کہ تم نرگس نرگس انٹری کے خلا کوئی بات نہیں کیا کہ انہوں نے ہمارے گھر کی عزت بچا لیا ہے والنہ ہمارے گھر کی عزت جو ہے تو ٹھوڑی ہوئی تھی لوگ اب تک ہم سے اسمائل کر رہے ہوتے کہ یہ کیا ہوا کہ آپ لڑکی نے پاہ تمہاری بہن نے پاہ کے گھر سے شادی کر لیا ہے دوسری طرح جو ہے جو ہے جو کہتا ہے کہ میرے لیے یہ اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہوا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بہن کی شادی نہیں ہوں میں چاہوں اس پر بیوی سے سمجھاتی ہے اور آخر والا دیو رہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے میں شادی میں چاہلے کو تیار ہوں دوسری طرح اس کا بہا پاہم چاہے ہیں شادی کے ٹائم پر شادیاں شادی کے ٹائم پر اسے شادی کو کہتا ہے کہ میرے مانہ دینا آج تم سے ختم ہو گیا ہے